سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے مطالق آج اہم سماعت لہور رائی کورٹ میں ہوئی جسٹس علی باکر نچوی صاحب کے سربراہی میں دو رکنی بینچ تھا جس نے آج سماعت کی اور نواز شریف صاحب کے اوپر جو شرائط آئیت کی ہیں حکومت نے ان شرائط کے خلاف کل ہنگامی بنیادوں پر شہباز شریف صاحب نے لہور رائی کورٹ میں درخواست دی تھی جس کی کل تقریباً آدھا گھنٹہ سماعت ہوئی تھی آج اس کی دو دفعہ سماعت ہوئی چار صفات پر نیاب دے اپ کر جواب جمع کروایا عدالت میں پینتالیس صفات پر حکومت نے اپنا جواب جمع کروایا اور آج جس کو مینٹینیبیلٹی کہتے ہیں وہ سماعت کے لیے آج ان کی درخواست منصور ہو گئی ہے پہلے پیر کو اس کی سماعت ہونا تھی اب پیر کے بجائے اس کی سماعت کل ہوگی اور حکومت نے لہور رائی کورٹ کی جوریسڈکشن کو بھی چیلنج کیا کہ لہور رائی کورٹ اس کی سماعت نہیں کر سکتی جس پر امجد پرویس صاحب جو کہ وکیل شہباز شریف صاحب کے انہوں نے کہا کہ چونکہ وفاقی جو جو ادارے ہیں وہ پورے ملک میں ہوتے ہیں اور لہور رائی کورٹ لہذا جو ایک سو ننیانوے آرٹیکل ہے اس کے تحت اس کی سماعت کر سکتی ہے اور اس کے اوپر فیصلہ دیا رائی کورٹ نے کہ ہاں ہم سماعت کر سکتے ہیں اور ہم سماعت کریں گے اور سماعت ہوگی اب کل میرے ساتھ موجود ہے شاہ خاور صاحب سابق جج ہائی کورٹ اور پاکستان کے معروف مائرہ اینو قانون صاحب آپ کو بات شکریہ نصیب زیرا صاحب آپ پاکستان کی سینئر اینکر پرسن اور پولیٹیکل اینلیسٹ آپ کو بات شکریہ آریف عمید بھٹی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لہور سے بھٹی صاحب کسی تعرف کے معتاج نہیں ہے آپ کو بات شکریہ اور عرفان ملک صاحب پولیٹیکل اینلیسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں آپ کو بات شکریہ شاہ خاور صاحب کیا ضرورت تھی حکومت کو یہ موقع اختیار کرنے کی کہ ہائی کورٹ اس کو نہیں سن سکتی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک کا اپنا اپنا بیو پائنٹ ہوتا ہے سب نے شروع یہی سے کرنا ہوتا ہے کیونکہ دو چار دنر اس پر گزار دو اگر آرٹیکل وان نائن نائن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑی پاور ہے ہائی کورٹس کو جو کانسٹلیشنل پاکستان نے دیوئی جس کا جو ماخذ یہی ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق اگر سلب ہو رہے ہیں اور سٹیٹ فنکشنریز یا کوئی بھی اگزیکیٹیو کے کسی آرڈر کے اگیسٹ لوگوں کے بنیادی حقوق کا تعلق ہو تو اس میں ہائی کورٹس کو جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے تو جہاں تک ہائی کورٹس کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگریف پرسن کون ہے جو درخواست گزار کون ہے اور وہ جس ہائی کورٹ میں وہ ریجو کر رہا ہے وہ ادھر کا شہری ہے اور اس میں اگر وفاقی حکومت اگر اس میں پارٹی ہے تو وفاقی حکومت کا تو جو دارہ اختیار ہے وہ تو تمام صوبوں پہ ہے تو یہ کچھ تھوڑے سی questions ایسے ہوتے ہیں jurisdictions کے کہ کس ہائی کورٹ کو jurisdiction حاصل ہے اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں respondents کون ہیں تو وہ پھر کورٹس سے خود decide کرنا ہوتا ہے اگر ایسا کوئی question آجائے کہ ان کی jurisdiction کے اوپر یا maintainability کے اوپر کوئی بات آئے تو پھر وہ پہلا question jurisdiction اور maintainability کا ہائی کورٹس decide کرتی ہیں تو انہوں نے جس طریقے سے اس کو آج اتنی مفصل جواب کے بعد جو کہ وفاق نے بھی دیا اور نیب نے بھی دیا اور argument سننے کے بعد کم از کم انہوں نے یہ hold کر دیا کہ یہ maintainable بھی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کو اس کی jurisdiction حاصل کرنے کا اختیار بھی ہے تو اب وہ کل اس کی جو ہے وہ on merits سماعت کریں گے کہ جو مدہ جو ہے وہ بیان شباز شریف صاحب طور پر پٹشتر وہاں پہ لے کے گئے ہیں انہوں نے بنیادی طور پر جو وفاقی حکومت کا جو وہ فیصلہ ہے کہ جس میں انہوں نے مشروط exit control list سے بیان شباز شریف صاحب کا نام نکالنے کے اوپر جو قدغن لگائی ہے indemnity bond والی اس کی وائریز کو challenge کیا ہے اور اس کو جو ہے judicial scrutiny کے touchstone کے اوپر وہ high court دیکھے گی کیونکہ high court اور supreme court کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی executive order کو اس touchstone پہ کہ کیا وہ واقعی justified ہے in accordance with law ہے اور وہ لوگوں کے بنیادی حقوق سے مطابقت رکھتا ہے اس چیز کا جو ہے وہ judicial review high courts کو حاصل ہے نسیم زیرا صاحبہ ایک تو اس کی political debate ہو رہی تھی بڑی extensively پچھلے تین چار روز سے اب اس کی legal debate بھی شروع ہوگی کیونکہ معاملہ court میں چلا گیا اور ظاہری بات ہے اب تو political debate جہاں میں بھی ختم ہو لیکن معاملہ legal issue پہ ختم ہوگا high court کے فیصلے سے لیکن political جو debate ہوتی رہی اس میں دو angles آپ کے سامنے ہیں ایک یہ حکومت کا ہے کہ جی ہمیں بھی تو کوئی زمانت چاہیے نا اگر میاں صاحب واپس نہ ہے تو ہم کیا مو دکھائیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو پہلے بھی واپس آگے تھے جب دوہزار اٹھارہ جولائی میں تو وہ اب دوبارہ بھی آ سکتے ہیں ہلو جی نسیم زیرا صاحب ہاں یہ دیکھیں بات ہے کہ مو دکھانے اور نہ دکھانے کا تو سوال یہ سمپل بات یہ آپ کو معلوم ہے بنیادی قانون ہے کہ اگر اگر کوئی کیس میں انوالڈ ہے نہ آئے آپ نے تو سنا ہوگا لفظ کھڑکی ہو جاتی ہے جائداد کی جائداد کانفیسکیٹ ہو جاتی ہے یہ بانڈ والا جو معاملہ ہے دیکھیں اس میں ظاہر ہے لیگل جیسے آپ نے کہا کل یہ کورٹ ڈیسائیڈ کریں گے لیکن میں اس پہ تھوڑا سا پولٹیکلی اگر اس کو دیکھیں تو یہ کچھ سمجھ سے بالت اور بات ہے آپ دیکھیں آج جہاں کھڑی ہے پی ٹی آئی کی حکومت یہ پرویز علاہی صاحب وغیرہ یہ جو ان کے بڑے قریبی ایلائیز ہیں یہ کھڑے ہو گئے ہیں اتنی چار چار انٹرویو دیا ہیں پرویز علاہی صاحب نے یہ کہنے کے لیے کہ کس طرح سے حکومت نے غلط قدم اٹھایا ہے کس طرح سے ان کو جانے لینا چاہیے تھا نواز شریف صاحب کو بغیر کسی بانڈ سے یہی بات کر رہی ہے اور عمران خان صاحب نے جو خود جس طرح سے انہوں نے مظاہرہ کیا ایک بڑا یعنی کہ صحیح چیز تھی کہ جب مریم نواز صاحبہ کو واپس لے گئے پہلے لے کے نہیں گئے وہاں تو آپ نے دیکھا کہ گورنر جو تھے پنجاب کے انہوں نے ہی کیم آن ٹی وی انہوں نے کہا جی مجھے پرائی منسٹر نے پون کے اور کہا کہ ان کی بیٹی ہر صورت پہنچیں سروسز ہاسپیڈل پھر نکال ان کو وہاں رکھیں اب ایسے اگر ایک طرف سائم اس سے یہ کر رہے ہیں دوسری طرف ایک معاملہ ہے ایک جیسے چورجی شجاعت کہہ رہے ہیں لیگل بات ہے کونسٹیوشنل ہے کہ لا محدود ہیں ان کے پاس جو اتھارٹی ہے ایک جیسے بات ہو رہتی تو یعنی کہ یہ کیا کرتے نوازتی سب چلے جاتے چلے جائیں اور وہی رہ جائیں جاتے تو ایک تو جو اپنی علیل بیگم کو جو کہ یعنی کہ موت کے دہانے پر کھڑی تھی ان کو چھوڑ کے آ جائیں جیل میں جانے کے لیے یہ باتیں تو آپ نے سب سے سنی ہے تو مجھے میں کیا دھورا ہوں وہی باتیں جو بڑی آبیس باتیں ہیں تو یہ بڑا میرا خیال ہے کہ یہ بڑی عجب ایک موو ہے حکومت کی طرف سے بلکل یعنی سیاسی طور پر بھی دیکھیں اگر پرائیمنٹس کے عمران خان آتے ہونے اور آکھے کہتے کہ جی میں نے یہ تحق کیا بہت بیمار ہیں اور ایسیل پر میں نام نکال رہا ہوں ان کا اور جو پروسس ایک آنٹی بیلیٹی کا چلے گا ان کی اپسنس میں بھی اور اگر وہ نا آئے واپس تو یہ یہ ہم کریں گے تو آپ یہ سوچیں کہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل کتنا انکریز ہوتا سمپل بات ہے یہ تو آپ شوڑی جی انسانیت سے ہٹ کے بھی بات کر لیں اگر پرائیمنٹک کیلکولیشن کر لیں تو یہ تو ایک بڑی عجب کی کھچڑی بنی ہے اور یہ تو قوانین کے حوالے سے تو ظاہر ہے لائیز ہیں ان کی مختلف انٹرپریٹیشن ایڈون وانٹو گو انٹو ایڈ بکو یہ جیسے ابھی بات ہو رہی ہے تو یہ سب جی جیس تشو بٹا ہے میں تو پولیٹیکل اس کا دیکھ رہی ہوں طریقہ کار جو تھا اور اگر آپ دیکھیں نا ابھی نندن جیسے کو شخص کو انہوں نے آئے پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا جی بس اس کو ہم جانے دے رہے ہیں اور تو سب نے کسی میں کوئی کھڑے ہو گئے کسی نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ کتا غلط کر رہی ہوں تو یوں 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 بکام ٹالر ونیو ٹیک دی سٹ تو مجھے تو یہ ذرا ایران کن ہے ہاں یہ اس وقت آپ دیکھیں ٹی ٹی کے لوگ آ کے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ پیسہ بچھا رہے ہیں تو اس لیے نہیں جانے دے رہے اس لیے وہ انہوں نے یہ کر دیا ہے وہ پیسہ نہیں دینا چاہ رہے اب سب کو معلوم ہے کہ پانچ سو روپے کا بانڈ ہے جس پر لکھنا ہے بلیک این وائٹ میں کچھ پیسہ تو بھی دیا نہیں جا رہا کہ ایک پیسہ بچے اوپر سے ایک غلط کام کریں اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاشرے میں جو ایک آپ سیاست کریں آپ قانون کریں آپ آئین کی بالا جستی پر کام کریں لیکن خدا کے واسطے احساس اور احساس جس کا پرائیم مینسٹر خود بات کرے تھے لیکن احساس اور پھر یہ پرائیم مینسٹر کا کہنا تو پرائیم مینسٹر تو نصیب زارہ صاحبہ پرائیم مینسٹر نے احساس پروگرام لانچ کیا ہے مقاعدہ طور پر جی نہیں ہے پرائیم مینسٹر آپ کی میں اس دن تقریب سن رہی تھی صلاحیٰ نبی کے ملاد نبی پر انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ احساس اس چور کے یہ احساس یہ باتیں نہیں چلتی پرائیم مینسٹر کو پرائیم مینسٹر کو قانون کو اداروں کو کام کرنے دینا چاہیے یہ اس طرح کی باتیں یہ اور ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ جو بات اس طرح اس وقت اس ملٹ میں کر رہا ہے کہ تھوڑی احساس کی بات کر رہا ہے پرنسپلز کی بات کر رہا ہے یا کچھ ایسی تو اس طرح سے ادھر گالی گلوچ ہو رہی ہے آپ سوشل میڈیا پر جائیں کہ میں سوشتی ہوں اس طرح کا پاکستان بنا دیا ہے آپ مطلب کس نے کہا ہے کہ آپ قانون سے انحراف کریں کس نے کہا ہے کہ آپ اکاؤنٹیبیلٹی نہ کریں لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک بردباری ہوتی ہے ایک سلیسے کی چیز ہوتی ہے اچھا نظیم قانون سے تو ایک طرح سے انحراف کیا پرائیم مینسٹر نے کہ ایک تو موقف یہ ہے کہ جو ایسی ایل رولز 2010 اس کا سیکشن 2 سب سیکشن 3C یہ کہتا ہے کہ جو کنوکٹڈ ہو اس کو نام ایسی ایل پر ہوگا وہ باہر نہیں جا سکتا تو اتنی تو ریلیکسیشن اس حکومت نے کی کہ ان کو اجازت دے دی بھلے کنڈیشنل دی حالانکہ حکومت یہ بھی سٹینڈ دے سکتی تھی کہ آپ تو کنوکٹڈ ہیں ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے کیونکہ آپ کے بنائے ہوئے رولز یہ کہتے ہیں لیکن انہوں نے ایک کنڈیشنل اجازت دے دی نہیں دیکھیں نا تو پھر آپ ایک اچھا کام بھی کریں بات یہ ہے کہ یہ کلیر ہو جائیں کہ پرائیم مینسٹر اور آپ کے ساتھ لائر بیٹھنے بڑے قابل وہ آپ کو بتائیں گے کہ پرائیم مینسٹر کی اگزیکیٹیو آثورٹی تو ان کے پاس ہے لیکن اگر آپ یہ سٹیپس لے رہے ہیں تو پھر آپ اس کو کسی نتیجے پر پہنچائیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاسی جو ایک بات چیز ہے اور ایک ہی جو مینٹل جمناسٹک تھی کہوں گی اس کو میں وہ بات چیز وہ گفتگو جو کسی ڈسپلن کے تحت نہ پر رہے ہیں کسی چاہیے تہذیب چاہیے قانون ایک ڈسپلن ہوتا ہے اس پروسس کا ڈسپلن ہوتا ہے آپ اس کو رکھ کے بات کریں جس سے آپ کا بھی فائدہ ہے اور ملک کا بھی فائدہ ہے اور نواز شریف آج ہیں اللہ ان کو زندگی دے اور ان کو صحت دے اپنے دشمن کے لئے بھی انسان برانی سلسل سے اور خیر آنے دنستر جانتے ہیں پرائنسٹر صاحب بھٹی صاحب بھٹی صاحب اس وقت بڑا تناؤ کا محال ہے اور جسے وہ شاید غالب نے کہا تھا کہ پہلے آتی تھی حال دل پہ ایسی اب کسی بات پر نہیں آتی تو آپ حس رہے ہیں مسلسل جب سے پرگرام میں بٹھے کیا ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 امیر عباس ہم نے قانون اور آئین کی بات کرنی ہے کہ انسانی حقوق کی پہلے تو مجھے یہی نہیں سمجھ آ رہی پچھلے پندرہ دن سے جو ڈوڑگی تماشا بنایا ہوئے رہا انہوں نے مجھے سمجھ نہیں آ رہی پاکستان میں آئین کی حیثیت کے نہیں ان فیکٹ کے خطے میں انگریزوں نے اتنی خوکمرانی کی ہے کہ ہم سب کو غلامی کی عادت پڑ گئی ہے میں بھی پورا سچ نہیں بول پاؤں گا اس کے پرسے پردہ جو حقائق ہے آئینی پوزیشن تو شاہ حاور صاحب آپ کو بتائیں گے عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے وہ تو بہتر ہے یہ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے پاس ایک بندہ پرسو آیا تھا بیس سالوں سے اس کا کیس چلنا نہیں ہوا انہوں نے پرسو کیس کیا کل سمات ہو گئی آج پھر نوٹس ہوا ہے ایک دن میں تین چار دفعہ ہوا اے نواز شباہ نواز شباہ نواز شباہ بیمار کیا ہوئے کبینہ کی یارہ مٹیں ہیں ہوئی اللہ کرے یہ بیس کروڑ جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کے لیے بھی یہی قانون ہو نمبر ایک تو جو کہتے ہیں باہر جانا ہے آپ کے آئین میں آپ کے قانون میں وادیہ لکھا ہے ایک نوٹس شخص جسے صدا ہوئی ہے وہ باہر جائے نہیں سکتا بھئی پرائیم منسٹر ہوتے کون ہے آئین کو توڑنے والے انہیں کس قانون نے اجازت دی ہے یہاں پھر یہ قانون میرے ہو رہا ہے علی عباس کے لیے کیوں نہیں ہے وہ جس کی بوڑی ماں پچاسی سال کی مر گئی اور چار دن تک اس کو پرول پر رہائی نہیں ملی یہ قانون اس کے لیے کیوں نہیں تھا یارہ آپ یہاں انسانی حقوق کے تحت کریں تو انسانی حقوق جس حسبتال میں نواز شریف صاحب داخل تھے اس کے ساتھ پی ای سی میں میرے سامنے ایک بائی سالہ بچے کی ماں والدہ صاحب نے جان دے دی کہ اسے دو گھٹے تک ٹریٹمنٹ نہیں مل سکا وہ پی ای سی میں بیڈ نہیں تھا مینٹی لیٹر مشین نہیں تھی وہ انسان نہیں تھا عجیب آدمی ہے بھئی جو ملک تین دفعہ وزیر عدام ہے جو خرمپتی آدمی ہے اس کے لیے انسانی حقوق ہے اور جو انسان جس کے لیے پاکستان منہ ہے ان کے لیے پاکستان ہے ہی نہیں پہلے تو فیصلہ یہ کریں کہ کیا ماضی میں کتنے سزا یافتہ کنویٹڈ لوگوں کو آج تک باہر جانے دیا یہ عمران حان صاحب نے قانون کو گھر کی لونڈی بنا لیا مردی چلتی ہے تو میں کہہ بھی انسانی ہی کوک ہے اگر کوئی بہت سخت بیمار ہے میں نے ہمیشہ سنا ہے بیمار ہستہ لوتے ہیں یہ واحد بیمار ہے اللہ ان کو صحت تدرستی اور زندگی نمی دے نوازشیب کو ان کو نہیں ہر پاکستانی کو ہر انسان کو جو پوری دنیا میں کیونکہ اللہ رب العالمین ہے کل کائنات کا رب ہے خالی نوازشیب کا رب نہیں میں نے تین چار جگہ پڑا بھی ہے وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں ستل جاتا ہے یہ گھر چلے گئے ہیں گھر چلے گئے ہیں آٹھ دس سن کا گیپ ہوا ہے بلیڈلٹس نہ نیچے ہوئے نہ اکور ہوئے پورا آئی سیو بڑا سٹیٹ آف دی آرٹ آئی سیو بنایا ہے گھر میں آئی سیو بنایا ہے بڑا سٹیٹ آف دی آرٹ یعنی اس ملک میں سرکاری ہسپتالوں میں لوگوں کو علاج کیسا ہوتی ہے بنایا ہے اس بندے نے گھر کیا بنانا ہے جو چھبیس سال اقتدار میں رہا اور وہ ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں ان کا علاج ہو سکے علی عباس کے دن آپ نواز شریف کو شرف المخلوق کیوں سمجھ رہے ہیں آپ کا جو کیمرہ میں سامنے ہے آفیز بھائی ہے کیا وہ انسان نہیں ہیں کیا سٹیٹ آرٹ جو انہوں نے ہسپتال بنایا ہے چھبیس سالوں میں وہ ایک سوال کا جواب دیں اس قانون سے اجازت لینے کے لیے نا کہ ان کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے بھائی تمہارے ساتھ سرویس اتدار پی آئی سی میں ایک بندے نے نوجوان کی ماں ہاتھوں میں پنتالیس سالہ عورت تڑپ کے مر گئی جس کا میں وٹنس ہوں تو ڈاکٹر کو میں نے کہا کیا کیا آپ نے کہتا ہے ہمارے پاس بیڈی نہیں ہے میں گھر سے لاؤں کہتا ہے آریف صاحب میڈیکل پوائنٹ او ویو سے میڈیکل پوائنٹ او زندگی موت تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے نا اگر ہم اس کو آتے ہی فرسٹ ایڈر کو دیتے تھے اسے بچنے کے نوے پچھنے چانس تھے آپ کو بٹی صاحب آپ کو سورت کی بات کر رہے ہیں یہ لڑکانہ میں بٹی صاحب یہ رات کو لڑکانہ میں چھے کتوں نے ایک معصوم بچے کو بمبور دیا ہے اور وہ اس کو وہاں پہ علاج بھی مل سکا اس کو اسپتالوں کے چکر لگواتے رہے ہیں پھر لڑکانہ کے اسپتال نے لڑکانہوں لڑکانوں کے اسپتال نے کراٹی ریفر کیا ہے علی عباس نہ پاکستان میں آئین ہے نہ پاکستان میں قانون ہے چند خاندانوں کا پاکستان ہے باقی کیڑے مکوڑے ہیں یہ مرے جیئے یہ روئے یہ حسے یہ بھوکا مرے انہیں تدفین کے لیے کفن ملے نہ ملے نہیں میٹل کرتا ایک نواز شریف سب کو اللہ زندگی دے وہ پانچ کبینہ کے اجلاس ہو گئے وہ فنان ہو گیا فنانسٹر بیٹھ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ بھائی کیا اس ملک میں میاں سب باہر چلے جاتے ہیں میں نے مان لیا آپ آئینے کے خلاف کرتے ہیں یہ شاہ خاور پہلے مجھے کرکٹ کر دے اگر میں غلط ہوں میری نظر میں انسان آج تک باہر نہیں گیا یہ قانون نہیں ہے کیا نواز شریف باہر چلے جائیں گے تو یہ قانون ملک کی ٹھیک ہو جائے گی کیا غریب نہیں رہے گا تلیم اور صحت کی سخونتیں مل جائیں گی کیا انصاف فارق کے لیے مل جائے گا بلکل صحیح ایک عام آدمی کے جذبات کی آپ نے صحیح ترجمانی کی ہے یہ ایک سوال ہے اس سوال کو اٹھایا جا رہا ہے ارفان ملک صاحب اس پہ کافی دن سے بات ہو رہی ہے لیکن بھٹی صاحب نے اس کو دوبارہ ریز کیا ہے کہ نواز شریف صاحب نائنٹین ایٹی ون سے پاور میں رہے وہ خود چیف منسٹر رہے پنجاب کے تین دفعہ فانانس منسٹر رہے ان کے بھائی چیف منسٹر رہے پنجاب کے پرائم منسٹر رہے نواز شریف صاحب تین دفعہ تو کوئی ایک ہاسپٹل ایسا نہیں بنا سکے کہ جس میں یہ سارے علاج ہو سکتے جو نواز شریف صاحب اب باہر کروانے کے لیے جا رہے ہیں امیر بان صاحب کا بہت شکریہ پورے ورلڈ میں ساڑھے چھ ہزار زبانیں اس ٹائم پہ بولی جا رہی ہیں ہمارے جو سیاستدان ہیں حکومت کے ہوں یا ہوں اوپوزیشن کے ان کی جو زبان ہے ان ساڑھے چھ ہزار زبانوں میں ان کی زبان کا شمار نہیں کیا جاتا ایک بات دوسری بات پوری دنیا کے اگر سیاستدانوں میں اور ہمارے سیاستدانوں میں آسکر ایوورڈ کے لیے مقابلہ اگر ہو تو جھوٹ بولنے میں اور عوام کو بے وقوب بنانے میں انشاءاللہ یہ میرا پورا ایمان ہے کہ ہمارے سیاستدان وہ جو آسکر ایوورڈ ہے وہ لے آئیں گے یہاں پہ پاکستان اب باتیں ہیں نون لیگ کے جو رہنمائیں وہ پچھلے دو ویک سے ایک بیان دے رہے ہیں کہ اگر میاں صاحب کو خدا نخاصہ پاکستان میں کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار عمران خان اور ان کی حکومت ہوگی یہ آج ایک سوال کا اور جواب دے دیں اگر خدا نخاصہ میاں صاحب کو انگلینڈ میں کچھ ہو گیا امریکہ میں کچھ ہو گئے تو کیا امریکہ کا پریزیڈین جو ڈانلڈ ٹرامپ ہے وہ ہوگا ذمہ دار یا اس کے بعد جو انگلینڈ کا وزیراعظم بورس جونسن کیا وہ ہوگا ذمہ دار خدا کا نام لے یہ لوگ اللہ تعالی کی ذات وہ پھر بھی عمران خان ہوگا ذمہ دار کیونکہ پھر یہ کہیں گے کہ چونکہ بھیجا بہت دیر سے ہے اتنی حالت خراب کر کے بھیجا لہذا بھی عمران خان جواب دے امیر صاحب میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ خدا کا نام لیں ان لوگوں نے جتنے اب تک بیانات دے دی ہیں نون لیک والوں نے یا پاکستان پیپلز پارڈ بنا افسوس کے ساتھ انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور آصف حریز ذربارید آپ کو ایک فیرون اس کے بعد یزید بنا دیا ہے کہ دنیا میں یہی دو ہیں رہا گے بندے باقی تو سب جناب جب پاکستان کی جو بائیس کروڑ ہے عوام اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ تعالی کی ذات میاں صاحب کو سید دے اس کے بعد آصف حریز ذرباری صاحب کو سید دے پورا پاکستان ان کے لیے دعا گو ہے ان کو یہ نون لیک والے ان کے لیے دعا کریں اس کے بعد آصف حریز ذرباری صاحب کے جو فالور وہ دعا کریں اور ہاں باتیں جو آپ نے سوال کی ہے دیکھیں جی تیس تیس سال انہوں نے اگر جمہوریت کو جوڑیں تو انہوں نے حکمرانیہ کی ہیں دوسرا آج کال یہ لوگ ایک بات کریں کہ عمریت اور جمہوریت یہ ذربت آدم ہیں عمریت جی کیا ہے اگر یہ لوگ آج جنرل عیوب کو کچھ ساستدان گالیاں دے رہے ہیں تو میں جناب دوں گا گالی ذرفقار علی پورٹو کو اگر یہ لوگ آج گالی دیتے ہیں زیادہ لاکھ کو تو میں جناب دوں گا میاں نواز علیف صاحب کو اگر یہ لوگ آج جنرل احم کو دیتے ہیں گالیاں تو میں دوں گا فضل عرمان صاحب کو یہ لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کی عمروں کے یہ لوگ سہولتکار تھے انہوں نے پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے آئین کے لیے یہ لوگ زہر قاتل ثابت ہوئے ہیں آج جناب انہوں نے کہا کیا حال ہے بلی سوج کو کھا گیا آجتی چلی ہے جی جب تک یہ لوگ آئین اور قانون کے اوپر سب بیٹھ جائیں جب تک یہ لوگ آئین اور قانون کے اوپر نہیں لے کے جائیں گے ریاست ہماری آگے نہیں جاگی اگر امیر کے لیے قانون اور ہونا ہے اس کے بعد غریب کے لیے اور ہونا ہے تو پھر یہ آئین اس کو کر دیں بند عدالتوں لگا دیں تالے پارلی امیٹ کو بھی لگا دیں تالہ پھر اس نظام کو کوئی فائدہ نہیں جہاں پر غریب کے لیے نہ انصاف ہے نہ ہس ہسپتالوں میں علاج ہیں تو کیا فائدہ ایسی چیز شاہ صاحب حکومت کے یہ بھی موقف ہے کہ پھر خوشید شاہ صاحب ہیں پھر زرداری صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی بھار سے علاج کروانا ہے تو اگر یہ کوٹ کا فیصلہ آتا ہے اور یہ کیس لاؤ بن جاتا ہے تو پھر تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہ سہولت ہو جائے گی میرے خیال ہے جو ایک question پہلے بھی عارف عمید بڈی صاحب نے بھی ریز کیا وہ یہ تھا کہ کیا کوئی سزایافتہ شخص جو ہے اس کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ ایجیکٹیو آرڈر سے یا اس کا نام ایجیٹ کنٹرول لٹ سے نکالا جا سکتا ہے تو اس پہ ہم نے دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو العزیزیہ میں جو ہے وہ قید پامشکت ہوئی ہوئی ہے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی سزا جو ہے وہ آٹھ ہفتے کیلئے طبی بنیادوں پر مینکل گراؤنڈز کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ کے ڈیویزن بینچ نے موطل کر رکھی ہے تو جب سزا موطل ہو تو اس صورت میں باہر جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب چودری شوگر ملز میں جس پہ وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ نیپ کی کسٹڈی میں تھے اس میں بھی لاہور ہائی کورٹ کے ڈیویزن بینچ نے ان کو جو ہے وہ بیل پہ رہا کیا اور اس میں انہوں نے یہ بھی ہونڈ کیا ہے کہ یہ کسی کا بھی بنیادی حق ہے کہ وہ بیرون ملک یا اندرون ملک اپنی مرضی سے علاج کرا سکے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کنوکٹڈ شخص جس کی سزا موطل نہ ہوئی وہ اس کا تو ملک سے باہر علاج کیلئے جانا یا ویسے بھی جانا وہ تو ایک ناممکن سی بات ہے یہ تو اس کی کانونی پوزیشن یعنی ابھی کنوکٹڈ نہیں ہے نواز شریف صاحب ان کی چونکہ سزا موطل ہائی کورٹ نے کی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے وہ اسی بقصد کے لیے کی ہے علاج کی غرص کے لیے تو وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس حکم میں ایسی کوئی بات نہیں کی جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے چودری شگر میلز والے کیس میں ان کو یہ ان کا بنیادی حق لہور ہائی کورٹ میں جو کل ہونے جا رہا ہے وہ تو ہم اس پہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک سب جوڈیس میٹر ہے اس پہ ہم کوئی بھی رائزہ نہیں کریں گے تو وہ اس کو پریڈیس کرنے کے مترادف ہوگا لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤ کہ ہمیں یہ تھوڑی سی ذرا غیر معمولی بات لگتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں ہی کیوں اتنا جلدی رٹ جو ہے وہ انٹرٹین ہوئی اس پہ پہلے بھی ہوئی یہ چونکہ بہت ہائی لائٹڈ کیس ہے ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے وہ بہت سارے ایسی کیسز جو اتنے ہائی لائٹ نہیں ہوتے عام نویت کے کیسز ہوتے ہیں جو کہ عام شہریوں کے ہوتے ہیں جس کو کہ میڈیا یا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا زیادہ اچھالتا نہیں ہے آج بھی میں اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے ایک سپیشل بینچ بنایا ہوا تھا جس کی سماعت ہی تین بجے کے بعد شروع ہوئی کیونکہ اس میں کوئی سنسیٹیو کیس تھا میں بھی اس میں تھا تو اس کی سماعت کئی ساڑھے چار پانچ پونے پانچ تک جاری رہی اور ہو سکتا کہ وہ اور بھی جاری رہ سکتی اور ہائی کورٹ کے پاس یہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ ہفتے والے دن بھی کورٹ ہولڈ کر سکے کیونکہ میں آپ کو پیس ہوتے ہیں پورے پاکستان کے ایک ہائی کورٹ کا جاج اگر کوئی ایک کراچی میں ہے لاہور ہائی کورٹ کا اور وہاں پہ وہ اس کے ان کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ وہاں پہ بطورے جسٹس آف پیس وہاں پہ بھی ایک جوڈیشل آرڈر پاس کر سکتے ہیں ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے ججز جو ہے وہ چھوٹی والے دن بھی ججز ہیں اور بہت سارے ایسے کیسز جیسے کہ حیبیس پیٹیشنز ہو یا بہت جس میں امرجنسی ہو یہ جیسے میاں صاحب کی بیماری چکے ہیں یہ امرجنسی کیونکہ چونکہ اس میں انہوں نے امرجنسی یا اس میں جو ارجنسی کلیم کی ہوگی کیونکہ اس میں ان کی صحت کا معاملہ ہے تو ایسے صورتوں میں ہائی کورٹ جو ہیں وہ چھوٹی والے دن بھی جوڈیشل آرڈر پاس کر سکتی اور ایون کورٹ بھی ہولڈ کر سکتی ایک بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو جس کا ذکر کیا تھا صاحبہ نے جو پرائم منسٹر نے بارہ دور پیور اول کی جو سرکاری تقریب تھی اس میں انہوں نے جو بتایا کہ کس کی اوپر رحم ہو سکتا ہے اور کس پر رحم نہیں ہو سکتا بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید بریک سے پہلے وزیراعظم نے نام تو نہیں لیا تھا لیکن وزیراعظم نے ظاہری بات ہے نواز شریف صاحب کو ایک کیس سوکر چل رہا ہے گزشتہ پندرہ بیس روز سے تو بادیوں نظر میں جسے کہتے ہیں تو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر نے ادھر اشارہ کیا تھا کیا کہا تھا پرائم منسٹر نے بارہ ربیو لول کی تقریب میں دکھائیں ہمارے سامنے ایک بڑا مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرپ نظام سے مال بنا کے تکڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا میں بیٹھے ہیں سیاست میں بیروکرسی میں ہمارا کام ہے جد و جہد کر کے ان کو شکست دینا اور ان کو شکست دے کے اس ملک کا پوٹینشل ریلیس کرنا مجھے کہتے ہیں لوگ عمران صاحب آپ آپ میں رحم نہیں ہے میں یہ بڑی جگہ سنتا ہوں کیا رحم نہیں ہے جی کہ جن لوگوں نے اس ملک کو کنگال کر کے مقروض کر دیا ان کو ماف کر دیں میرا کام ان کو ماف کرنا نہیں ہے میرے پیسے نہیں انہوں نے چوری کیے قوم کے پیسے چوری کیے ہیں یا لوگ غربت میں پھسے ہوئے ہیں لوگ مہنگائی میں پھسے ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں کا پیسہ چوری کر لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرتناک سزائی دیئی تھی جو کرپشن کرتے تھے وہ بھی ماف کر سکتے تھے وہ تو طبقے کے لیے غریب طبقے کے لیے جو بچارہ پسہ ہوا طبقہ ہے معذور ہیں جو یتیم ہیں جو جو بے والے ہیں رحم تو ان کے لیے ہوتا ہے بڑے بڑے ڈاکوں کو کون رحم کرتا ہے بہت تو معاشرہ اپنے تباہ کر دیں گے رحم کر کر کے تو این ارو دے کے تو معاشرے کا بیڑا دار کیا ہم نے جی بھٹی صاحب یہ جو این ارو کی بات ہو رہی تھی کہ شاید یہ حکومت اندر سے مل گئی ہے اور حکومت کسی طرح سے بیماری کے سارے جو ڈھال میں وہ شاید این ارو کر رہی ہے لیکن یہ جو سارا ہم نے انوائرمنٹ دیکھا ہے گزشتہ پانچھے روز میں اس میں تو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا این ارو نہیں ہے کیونکہ حکومت نے آج بھی مخالفت کی ہے کنڈیشنز کو اٹھانے کی امیر عباس بچپن میں آپ کو یاد ہوگا ہر گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا ایک گھر میں بلیکن وائی ٹی وی ہوتا تھا اور پورا محلہ دیکھنے آتا تھا وقت کے ساتھ سائنس ترقی کر گئی انسان انہیں لگ پڑا جہاز میں بیٹھنے لگا اس طرح بہت ترقی کی اگر پاکستان نے ترقی کی ہے کرپشن میں فراد میں جھوٹ میں جال سازی میں مکاری میں ایاری میں ریاکاری میں یہ میں وزیر اعظم کی پوری پریس کرنا ہوں انہی بے لے جاتا ہوں وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ ہمارے سامنے کرپٹ میڈیا مان لیا ہم ساری کرپٹ ہے ماں سوائے جو ان کے قلمیں پڑتے ہیں میں کرپٹ ہوں ان کے علاوہ جو ان کے ساتھ سیاست دن ان کے پہلو میں بیٹھے ہیں ان کی گود میں بیٹھے ہیں وہ سب امام کعبہ ہیں ان سب سے نیک آدمی ہے دیندار ہے پرہیزگار ہے باقی سارے پولیٹیشن اپوزیشن کے چوڑ ڈاکو فرادی ہے میڈیا تو ہے ہی فرادی میوروکریجی تو ہے ہی فرادیا خان صاحب آپ کو کیا نام لوں کہ سوا سال میں ایک آدمی کو بھی نیاب ریسٹ کر سکے ایک آدمی سے بھی آپ ریکوری نیاب کر سکے اتنا نہل اتنا نالیک اتنا جاہل ہے مطلق آدمی کہ وزیر اعظم ہو اور اسے پتا ہو گئے یہ سارے کرپٹ ہیں یہ چوڑ ہیں ڈاکو ہیں لٹیرے ہیں اور وہ قانون کی طاقت اس کے پاس ہو اتنا بے بس خدا کا واسطہ ہے تھوڑا سا آئینہ دیکھ لیں خان صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں اب آپ کو اس دن میں نے سال پہلے سنا تھا آپ کی میسیز نے بتایا کہ آپ وزیر اعظم ہو جب آپ کے آنسو کسی کو پکچر دیکھ کے خون کے آنسو رو رہے تھے تو آپ مجرم ہے ہمارے کہ آپ حاکم وقت ہے اگر انصاف نہیں کریں گے تو مجرم آپ ہوں گے مجرم وہ نہیں جو جرم کرتا ہے فیور دیتا ہے سپورٹ کرتا ہے قانون کی سزاک نہیں دیتا آپ کس روز عشر والے دن کس میرے اللہ کے سامنے جاؤ گے مدینہ کی ریاست آپ کہتے ہیں صرف آپ اپنی بیٹی عمران حان صاحب پندرہ من ٹی وی بے بتا دیں اور میں پانچ عالم دین میں بٹھاتا ہوں اور وہ بھی عمران حان صاحب کی برزی کے کیا آپ مدینہ کی ریاست کہنے کے اہل ہیں آپ کو پھتا ہے مدینہ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علمین تو آپ نے کسی سے سن لی ہے لیکن ان کی سیرت پہ انہوں نے زندگی گزاری کیسے ان کے نزدیک جھوٹ کتنا بڑا ہے وہ کہتے تھے جھوٹ نیکیوں کو کھا جاتا ہے تو آپ کے جھوٹ کے لیے میں لکھنا شروع کروں تو سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے دنیا کے کاغذ ختم ہو جائے شاہ حاور صاحب نے یہ فرما دیا بٹی صاحب وہ یوٹن ہے جھوٹ نہیں ہوتا نہیں اچھا نہیں نہیں میرے محترم یہ آپ کی رائے ہے میں ممانتا ہوں میں کہتا ہوں وہ یہ جھوٹ ہے آپ کہہ رہے تھے دو نہیں ایک پاکستان ہوگا میں کہتا ہوں آپ نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے کرپشن کے ریکارڈ تڑوا دیا ہے آپ کہتے تھے مدینے کی ریاست ہوگی میں کہتا ہوں آپ نے کفر ظلم کفر سے بھی زیادہ ظلم کر دیا ہے ظلم سے بھی زیادہ نائنصافی کر دیا ہے آپ کہہ رہے تھے نظام تعلیم ایک ہوگا آپ نے نائنٹی پرسن لوگوں سے تعلیم کا حق چین لیا ہے آپ کہہ رہے تھے کینسر سبطال بنایا ہے میں نے گریبوں کے لیے آپ نے نوے پرسن لوگوں کو کینسر کا مریض بنا دیا ہے بجلی بڑھا کے گیس بڑھا کے پانی کی قیمت بڑھا کے آپ کہتے تھے میں خودکشی کر لوں گا ای ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا حالانکہ حرام ہوتا ہے میرا اللہ کہتا ہے میرا اللہ کہتا ہے میرا اللہ کہتا ہے خودکشی حرام ہوتا وہ تو شکر ہے میاں عمران خاصم کو کسی نے کان میں کہہ دیا خودکشی سے تکلیف ہوتی ہے یہ نہ کرنا آپ کہتے تھے بجلی قیمت بڑھے تو سمجھے آپ کا پرائیم نیسٹر کرپٹ ہے آپ کہتے تھے میں آکے اور وہ کھربور پہ لاؤں گا آپ کہتے تھے پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہوگی آپ کہتے تھے دوسرے ملک سے لوگ یہاں تعلیم حاصل کرنے آئیں گے دس لاکھ آدمی بے روزگار ہو گیا ہے آپ کو پتہ ہے پچیس جس کی پندرہ ہزار انکم ہے ہان صاحب اس کے چار بچے ہیں وہ کیسے جیئے اٹھارہ روپے کا آپ نے نان کر دی ہے پندرہ روپے کی روٹی کر دی ہے اس دن میں ایک غریب آدمی بینچ پہ چلے گئے بینچ پہ جو گلی محلے میں کھوکے ہوتے ہیں میں بیسیکلی رپورٹر ہوں نا عمیر عباس صاحب بہر ہو رہے ہوں گے میں چائے والے کھوکے پہ بیٹھ گیا تو اندھر پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کی گفتکو سننے کا مزہ بڑا آتا لاہور کا کلچر ہے میں نے کہا یار مجھے چائے کب نہ دے اس نے کہا جی میں نے کہا میٹھا کم ہو کیا تھا یہ زیادہ میٹھے والا ہے خیر اس میں خاص ہے مزدور بچارے بیٹھے تھے گریب لوگ خدا کی قسم عمیر عباس صاحب ایک بندے نے چائے پی اس نے کہا ساتھ بند دے دے انہوں نے چائے اور بند کھایا اور اس نے پچھے کتنے پیسے اس نے کہا پینتیس انہوں نے جو الفاظ بولے میں ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا انہیں کہے ظالم نے چاہت بند بھی کھولے یار آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں کرپٹ ہوں میں ہوں کرپٹ میں صافی ہوں کرپٹ تو میرے خلاف کاروائی کرو خدا رسول کا واسطہ کرو اللہ کہتا راشی والمرتسی نشوت لینے اور جو جہنمی ہیں تو جو جہنمی ہیں اس کے لئے ریایت کس بات کی اس کے لئے ریایت کس بات کی اگر تم نہیں کر پائے ایف آئی ہے تمہارے پاس اینٹی کرپچن تمہارے پاس نیب تمہارے پاس اور پھر بھی بے بس لچار ہو تم سلمارکمیز پہن کے آکے بیٹھ چاہتے ہو ہاں جی میں مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست آپ کو پتا ہے مدینہ کی ریاست میں کس کس کام کی کس کے کون کون سی سزا رکھی ہے نہ چھڑے خان صاحب فقیروں کو نہ چھڑے ہاں فقیر بول پڑے نا تو رہاں مہاں کی کتاب بہت پیچھے رہ جائے گی رائٹ رائٹ ارفان ملک صاحب پیپلز پارٹی زرداری صاحب کے لئے مطالبہ آج بھی بلاول نے کہا ہے کہ زرداری صاحب بہت بیمار ہے زرداری صاحب تین ہفتے سے پیمس کے کارڈک وارڈ میں زیر علاج ہیں کمر کی ان کو تکلیف ہے ان کے دل کے ساتھ خون جمع ہو گیا ہے اور اب آگے ان کی جو ریڈ کی ہڈی ہے اس کی فیزیو تھرپی بھی شروع کی جا رہی ہے تو پیپلز پارٹی بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ زرداری صاحب کو کراجی شفٹ کیا جائے کم از کم پہلے پہلے سب سے پہلی فرصت میں دو امیر واس پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین اپنے والد صاحب کو لے کر جائیں صوبہ جو سندھ کے ہسپتال ہے ان میں آپ کو یاد ہے جب میہم محمد نوغاچری صاحب جیل میں تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین ان کے پاس گئے تھے چلویں اور کیا بیان دیا تھا انہوں نے کہ اگر آپ کے صوبہ پنجاب کے اسپتال تھی نہیں ہیں تو ہماری حکومت صوبہ سندھ کی ہمارے اسپتال صوبہ سندھ کے آپ کے لیے آذر ہیں آپ کو ادھر بہترین علاج ہو گیا یہ جو ہوتے ہیں سہسدن یہ بیانات دے کر میں میرے خواہر میں ان کی جو ہے نا یاد داز وہ وہ پھر دوبارہ انگراتے ہیں اب ذرا بتا دو یہ جو جمہوریت ہے ان کی ان کی جمہوریت کی چار دیواریں ہیں ایک جی تحققاتی کمیٹی جے آئی ٹی اس کے بعد پلیمانی کمیٹی اور اب اس میں ایک اضافہ ہو گیا جی یہ فضل رمان صاحب کی جو رہب کمیٹی آج تک کوئی ایک رپورٹ یہ پاکستان کی عوام کے سامنے کوئی ایسی دکھا دیں کہ جو ان کی تحققاتی کمیٹیوں نے تحققات کیوں اور ان لوگ نامزد کیوں اور ان کے خلاف ان کو کوئی سزا دیو جواب زیرو اب ایک جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اور سارے کے سارے ویلچیر کے اوپر آگئے ہیں اگر خدا اللہ کی ذات ایسی پاکستان کی تاریخ میں چھ سات جی آئی ٹی کی رپورٹ نہیں اگر آ جاتی تو آج ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر امیر اپاہ صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ غریب کے پاس بہترین علاج نہیں ہے غریب کے پاس روزگار نہیں ہے لہٰذا ایک ہی پاکستان کو آگے لے کے جانے کا ایک ہی ہے واید راستہ عمران خان صاحب کے اوپر بے شک آپ لوگ انگلیاں اٹھائیں جو حکومت ہوتی ہے صاحبی اطراز اس کے بعد جو اپوزیشن کے رنما ان کا کام ہوتا ہے کہ حکومت کی جو خامیہ ہیں ان کو سامنے لے کرنا آپ لوگ اس حکومت کے اوپر سارے اطراز اٹھائیں لیکن وہاں پر صرف ایک الفاظ آتا ہے اور وہ آتا ہے جی انصاف کا کیا عمران خان نے پاکستان کے اقتدار میں جتنی دیر حکمرانیاں ان لوگوں نے کی ہیں کیا اس انسان نے کی ہیں ایک سال وہ اس کو ہوا ہے ابھی میں عمران خان کو نمیدہ نہیں ہوں سلاہ الدین کے کیس میں کا انصاف ہوا یہ سائیوال کے سانے میں کا انصاف ہوا بے شمار واقعات ہیں کہاں انصاف ہو رہا ہے امیر صاحب اگر ہم لوگ ساری اسٹی کھولیں گے تو بے حسابی پیس ہیں اس کو آپ لے آئیں لہٰذا میں وہی بات کروں کہ جو بھی ہماری یہ جمہوریت کے جو گیتگار ہیں آئے کل اپوزیشن ہو یا حکومت ہو پاکستان میں آئین ہونا چاہیے جمہوریت ہونی چاہیے ہونی چاہیے کوئی ایک بندہ ایسا بتا دیں جو یہ کہتا ہو کہ پاکستان میں امریت ہونی چاہیے سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے لیکن جب تک خان صاحب میں نے ایک چینل کے اوپر بولا تھا کہ پاکستان میں اس ٹائم کے اوپر دو گند کے دیر ہیں ایک ہے سیاسی گند ایک ہے اداروں کے اندرکان جب تک یہ صاف نہیں ہوگا آپ لوگ بھول جائیں کہ پاکستان خوشحال ہوگا رائٹ شاہ خاور صاحب اگر نواز شریف صاحب چلے جاتے ہیں ایک لمحے کے لیے ہم یہ فرض کر لیں کہ ان کو عدالت سے اجازت مل جاتی ہے یہ جو شرائط حکومت نے امپوز کی ہیں یہ شرائط کل ادم ہو جاتی ہیں تو نواز شریف صاحب کے جتنے کیسز یہاں چل رہے ہیں جن میں ان کو سزا ہوئی ہے اور وہ زمانت پر ہیں یا وہ آگے مزید اگلی کورٹس میں وہ چیلنج ہوئے ہوئے ہیں یا جن کیسز میں جیسے چودری شگر مل جس میں وہ ابھی انڈر انویسٹیکیشن ایک طرح سے ہے اور اس کا ریفرنس ابھی داخل ہونا ہے ان سارے کیسز کا مستقبل کیا ہوگا کیا یہ رک جائیں گے ہالٹ ہو جائیں گے انتظار ہوگا میاں صاحب کی واپسی کا دیکھیں جہاں تک ان کی سزا کا تعلق ہے جس کیسز میں وہ سزا یافتہ ہیں اور ان کی اگر اپیلوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں تو ان کی حاضری کی ضرورت نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ کورٹ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے تو جہاں تک انڈر ٹرائل کیسز کا تعلق ہے جیسے چودری شگر ملز کا ابھی وہ اس کی ابھی تفتیش ہو رہی ہے اور اس میں ابھی کوئی ریفرنس فائل نہیں ہوا اکاؤنٹی بیلیٹی کوٹ میں اگر نیب اس میں ریفرنس جو ہے وہ فائل کرتی ہے اور اکاؤنٹی بیلیٹی کوٹ کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف ریفرنس فائل ہو جائے اور اگر وہ گرفتار نہیں ہے تو وہ ان کو ایک نوٹس پہلے ایشو کرتی ہے کہ آپ اپیئر ہوں اور ڈیفنڈ کریں اپنے آپ کو اگر اس نوٹس پہ بھی اگر وہ اس کی تعمیل ہو جائے اگر وہ اس پہ پیش نہ ہو سکے تو پھر ان کا وہ ایک قابل زمانت وارنٹ ایشو کر سکتے ہیں اور اس پہ بھی اگر وہ پیش نہ ہو دیدہ دانستہ طور پہ تو پھر ان کا ایک ناقابل زمانت تو اس پہ بھی وہ بھی اگر دیدہ دانستہ طور پہ یہ بہت ضروری ہے اس میں تو پھر ان کو اشتہاری ملزم قرار دیا جا سکتا ہے تو اشتہاری ملزم کے بارے میں ہفتہ فوجداری میں اپنا ایک طریقہ کار موجود ہے پھر اس کو واپس لانے کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی ہاں جہاں تک ان کی اپیلوں کا تعلق ہے فرض کریں کہ وہ ملک سے باہر ہیں علاج کی غر سے اور پیچھے سے ان کی اپیلوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے ایک العزیزیہ کیس میں بھی سزا یافتہ ہیں دیکھیں دو طرح کے اپیل ہیں ایک نواز شریف صاحب نے اپنی سزاؤں کے خلاف اپیلیں کی ہوئی ہیں اور دوسرا نیب نے ان کے خلاف اپیلیں کی ہوئی ہیں کہ ان کی سزائیں بڑھائی جائیں یہ وہ دونوں یک جا ہیں وہ تمام جو اپیلیں ہیں اور ان کی جو ایسی درخواستیں ہیں تو جیسے ایون فیلڈ میں ہے اس میں بھی ان کی سزا ہے اگر اس میں ان کو وہ فکس ہو جاتی ہے اور اس میں فرض کریں مطلب کہ اگر وہ اپیلیں خارج ہو جاتی ہیں اگر آپ یہ فرض کر لیں کہ ان کی سزا بحال رہتی ہے تو پھر اس صورت میں ان کا واپسی کے لیے بھی وہی طریقہ کار ہوگا جو ذابطہ فوجداری میں ہے لیکن ایک چیز آپ ضرور دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب کے کیس میں ایک چیز ہے کہ جب ان کو اکاؤنٹی بلیٹی کوٹ سے سزا ہوئی تھی تو وہ ملک میں نہیں تھے نہیں تھے وہ بھی اور مریم نواز صاحب ابھی وہ پھر بقیدہ وہاں سے آ کے تو انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا گرفتاری بھی تھی تو بہرحال وہ اس کے بعد ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے لیکن ایسی صورت میں اگر ان کی غیر موجودگی میں ان کی اپیلیں لگ جائیں اور اس میں اگر وہ بری ہو جاتے تو پھر تو ایک میٹر ڈیفرنٹ ہے تو جہاں تک انڈر ٹرائل کیسز کا تعلق ہے اس کی میں نے جو آپ کو ہے وہ لیگل کیونکہ ابھی یہ کیسز ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک بھی جانے ہیں وہ تو پھر جو بھی اس سے اگریوڈ ہوگا وہ سپریم کورٹ جانے کا تو میاں صاحب کے جانے سے کیسز چلتے رہیں گے یا روک جائیں گے جہاں تک میں نے جیسے عرض کیا کہ اپیلوں کا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اپیل تو ان کی غیر موجودگی میں بھی اس پہ فیصلہ ہو سکتا ہے میریٹس کے اوپر لیکن جہاں تک اگر وہ جس ریفرنس میں وہ گرفتار تھے جس کی لاہور آئی کورٹ نے زمانت دی ہے نیب کی کسٹڈی میں تھے اس میں اگر ریفرنس فائل ہوتا ہے تو اس میں جو ذابطہ ہے فوجداری یا نیب کی قوانین جو کہتے ہیں ان کی اٹینڈنس کو پرکیور کرنے کے لیے لیکن اس میں اگر فرض کریں کہ وہ اتنے علیل ہیں کہ وہ وہاں سے آنا ان کا مشکل ہے تو اس کو بھی عدالت دیکھ سکتی ہے جیسے کہ جنرل پرویز مشارف والے کیس میں ہوا کہ وہ ہائی ٹریزن کیس میں ملک سے باہر تھے ابھی تک واپس نہیں آئے وہ ابھی اس کا پھر اینڈ میں یہ ہوا کہ ان کو ابھی اشتہاری ملزم قرار دے دیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے ان کو مواقع دیئے گئے کیونکہ ان کے بھی بقول ان کی بھی سیر ٹھیک نہیں تھی تو جب ان کی ایسی درخواستیں آتی تھی تو ان کی حاضری مستثنہ قرار دی جاتی تھی جب عدالت یا قانون کہ کوئی بغیر کسی وجہ کے دیدہ دانستہ طور پر آوائیڈ کر رہا ہے کسی ٹرائل کو یا کسی انویسٹیگیشن کو تو اس کو اشتہاری ملزم قرار دیا جاتا ہے بٹی صاحب ایک تو پھر آپ دوبارہ ہنسے ہیں ذرا اس کی وجہ بتا دیں کہ کیوں ہنسے ہیں آپ شاہ خاوش صاحب نے تو کاردو کی نکتہ بیان کیا ہے دوسرا یہ اچھا یار مجھے اب تھوڑا سا موقع دے دیں یہ ایک تو میاں صاحب کو پورے ملک کو باہر بیجنے کا شوق ہے ایک جو جب وہ واپس آئے تھے نا میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دوں میرے پاس ابھی سوڑ ہے رانہ سناؤلہ کا میں آپ کو بھیج دیتا ہوں وہ میری نواز شریف صاحب سے خود بھی باہت ہوئی تھی وہ عدالتوں کو ٹرائل نہیں کرنے آئے تھے انہوں نے کہا تھا میں سیاست کے لیے آئے ہوں نہیں تو میری سیاست دفن ہو جانی تھی سیاست دفن ہو جانی تھی یہ سوڑ میں آپ کو نواز شریف اور رانہ سناؤلہ صاحب کا بھیجوں گا دوسرا میں آپ گزارش کرتا ہوں میاں صاحب مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے گئے جو ٹریک ریکارڈ کسی ملزم کا دیکھنا ہوتا نا مکہ اور مدینے میں قسمیں کھائی کہ ہم نے ڈیل نہیں کی حراری صاحب آئے اور انہوں نے پریس کانفس کر کے ڈاکومنٹس دکھائے کہ یہ ڈیل دس سال کر کے گئے تھے یہ ان کا ریکارڈ ہے ٹریکار ریکارڈ کہ یہ جھوٹ بور رہے ہیں کوہم کو گھمرا کر رہے ہیں اس دران انہوں نے اتفاق فونڈری اور تین گھر اور سرکار کو پلج کرا دیئے نیب کو کہ یہ آپ بیچ کے مجھ سے جو میں نے لوٹا وہ مال ہے واپس کر لیں دس سال سٹے چلا امیر عباد دس سال سٹے اتفاق فونڈری کی قیمت اس وقت دو ارب روپے تھی دو ارب ذرا سن لیجئے کہ یہ بڑی ضروری لوگوں کو مجھے بتانا ہے کہ جو بار بار کہتے ہیں نا واپس آئے پانچ ارب روپے آہ ہائی کورٹ میں جمع کر آیا اور اس وقت جگہ کی قیمت ساٹھ ارب روپے ہو چکی جی ساٹھ ارب گھر بیٹھے بیٹھے سٹیک کر آیا پچپن ارب روپے کما گئے اس کے بعد آ جاتے ہیں غلام ساکھ ڈالر وہ کہتے ہیں بیمار آئے مجھے دل پہ تکلیف ہوئی ہے باہر گئے آج تک واپس نہیں آئے کون سی عدالت نے ان کو مقبالیا ان کی سگی اولاد حسین اور حسن گئے ماں لاحد میں اتر گئی قبر میں چلے گئی ان کو دفنانے نہیں آئے اس ملک میں خسین حکانی خسین حکانی پہ غداری کے عدام لگائے فلان لگائے فلان لگائے رات و رات جہاز میں بھگایا ابھی تک واپس نہیں آئے کیا کرنے ان کی کس بیس پہ جانے دیں آپ ان کا ٹریک ریکارٹ تو دیکھیں ان میں سے میری ایک بات غلط کر کے بتائیں کیسے ان کا یقین کر لیں کیا اچھا کیا لندن ملک الموت نہیں جاتا اس کو لندن کا ویزا نہیں ملتا امریکہ میں نہیں ملتا کیا جو بیرون ملک رہتے ہیں اللہ تعالی انہیں جنر ننسیم کرے کلسوب نواد میری ماں کی جگہ تھی میرا اترام کا رشتہ تھا وہ بھی تو لندن دنیا سے رخصت ہو گئی پھر ادھر کے پرائیم نیسٹر پہ لگا دیں پرچاس صبح کروائیں یار انبلیویبل بات ہے کہ میں کہوں امیر عباس تو منگل تک یہ گارنٹی دے یہ بندہ مرے گا نہیں یار کیا کرنے لگ پڑے خدا کا واسطہ یہاں تو قانون سب کے لیے رکھ لو یا قانون کو پہک کرو جلا دو جو طاقتور آئے اس کو اس کی مردی کا انصاف دو یہی مشرف کے دور میں کہتے تھے اس کی بیماریوں کا مذاق اڑاتے تھے یہ نہیں جا سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے آرٹیکل سیکس ہے اے ہے بی ہے ادھر سزا ہوئی ہے ادھر کچھ اکلا شاہ حاور صاحب نہایت قابل اترام قابل عزت اور میں ان کی عزت بہت کم لوگوں کی بات سو ان سنتا ہوں لیکن پانچ مقلہ نے مجھے کہا کہ ابھی تک ان کی سزا مطل نہیں ہوئی لیکن یہ آئینی نکتہ شاہ حاور صاحب بہتر جانتے ہیں خدا کے واسطے اگر اس طرح آپ نے لوٹے ہوئے لوگوں کو یا ان پر الزامت غلط لگے ہیں آپ مجھے یہ بتا دیں نیب کا جو قانون ہے انکوائری کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے جس کی انویسٹیگیشن وہ نائنٹی نائن پرسن ان کے نام ای سی ال میں پڑھ جاتے ہیں شباز شریف کا نام ای سی ال میں کیوں نہیں ہے اب کتنے سادہ ہیں میرے باس یہ کیا سارا معاملہ عرب سے ہو رہا ہے اس کے پسے پڑھنا کوتے نہیں ہیں جو نظر نہیں آتی یہ فیصلے وہ قراری ہیں کہ میں اور آپ کر رہے ہیں اچانک پلیٹلٹ چلے گے اللہ ان کو زندگی دے دو دا چلے گے دو سو چلے گے ڈیڑھ لاکھ چلے گے پانچ لاکھ آگے تین لاکھ چلے گے اقلیت کے لیے بھی بنایا تھا اس نے ایک زرداری کے لیے نہیں ایک نواز شریف کے لیے نہیں ایک مشرف کے لیے نہیں بنایا تھا انہوں نے نہ نظر آنے والی طاقتوں کے لیے نہیں بنایا تھا کہ امیر باس کے خلاف بات کرو تو امیر باس کو رات و رات غیب کرا دو اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا پاکستان قانون کی حکمرانی کے لیے بنا تھا لوگوں کو حقوق دینے کے لیے بنا تھا انصاف بیچو نہ انصاف کرو خدا کا واسطہ ہے یہ تو ساری ایک پولیٹیکل ڈسکشن ہے اور شاہ صاحب سے تو اس لیے ان کو پروگرام میں ہم نے دعوان کے اوپر یہ بات کرے گے ہم تو سیاست میں بات کریں گے میں بھٹی صاحب اور ملک صاحب فیصلہ ظاہری بات ہے وہ لہور آئی کوٹ اپکس کوٹ آف پر جاب کل وہ کرے گی آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے